اللہ 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 ڈیوnelsے اللہ اللہ ڈیو ایو کیا ہے اور آج کے دن بھی کچھ تیر پہلے ہی اس کا جو لانچ ایونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے جو جو موجود ہے یہ ریال می کی آئیو ٹی کی پرادکٹ ہے اور بسیکلی ریال می فان فیسٹ کے نام سے ایک پورا ایونٹ ہو رہا ہے ایک سیل لگ رہی ہے جو کہ بیس تاریخ کو لگے گی سمان ڈاٹ پی کے کے اوپر اور اس سیل کے اندر کافی نئی پرادکٹ کو لانچ کیا جارہا ہے جتنے بھی آج کل بڑے بران ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ product کو launch کرتے ہیں تو launch day کے اوپر اس product کی جو price ہے وہ سب سے کم رکھی جاتی ہے اور بعد میں اس کی price کو بڑھا دیا جاتا ہے اس سے advantage یہ ملتا ہے کہ ایک تو وہ customers جو کہ brand loyal ہوتے ہیں یا brand کے ساتھ پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا advantage مل جاتا ہے اور اس سے فائدہ یہ بھی رہتا ہے کہ جب آپ وہ product خرید لیتے ہیں تو بعد میں اس کی price بڑھنے کی وجہ سے آپ کی جو product value ہے وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے تو for example اگر آپ نے ایک phone flash sale میں خریدا ہے اور آپ کو وہ تین ایک ہزار روپیہ کم ملا ہے تو اس phone کو use کرنے کے بعد بھی جب آپ market میں sell کرنا جائیں گے تو generally وہ اسی price میں بگ جاتا ہے جس میں آپ نے خریدا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے start میں flash sale pricing سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا ہے اب اس flash sale کے اندر جو product آ رہی ہے وہ کافی لمبی list ہے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ان میں سے زیادہ تر product آپ کو یہاں پر دکھا دوں آج جو product ہمارے پاس موجود ہیں اس کا نام ہے realme birds q اب اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لیکن میں یہ بات clear کر دوں کہ جو sale ہے وہ آج نہیں بلکہ 20 طریق سے start ہو رہی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے ایک سو لوگوں نے comment کرنا ہے کہ بلال بھائی sale کا کیا scene ہے آپ نے ویڈیو میں کہا ہے sale لگ رہی ہے تو بھائی 20 طریق سے لگے گی انفاکٹ 19 کی رات کو لگے گی sale 19 کے 12 بجے جیسے ہی ہم 20 میں جائیں گے کیونکہ realme brand day celebrate کیا جا رہا ہے اب enough sale کے اوپر بات کرتے ہیں کہ product کیسی ہے جو product آج ہم ریویو کرنے والے ہیں یہ realme کے ایک نئے برڈز ہیں یہ دوسری markets کے اندر کافی زیادہ popular رہے ہیں ان کا نام ہے realme buds q box جو ہے وہ realme کے box کی طرح ہی گیا جس طرح ہم پہلے ان کے phones کی طرف سے بھی دیکھ چکے ہیں yellow color ان کا کافی popular color ہے back side پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے features کو mention کیا گیا ہے جو اس کو کافی زیادہ unique بنا دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 20 گھنٹے کا battery backup provide کرتے ہیں اب اگر آپ اس کے comparison میں بات کرتے ہیں تو to be very honest ایک ہی اچھا competitor ہے بڑے لیول کا جو کہ شاومی ہے اور شاومی کی طرف سے جو آتے ہیں وہ پندرہ گھنٹے دیتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو تھوڑا سا بہتر بنایا گیا ہے یہاں پر ایک اور چیز جو کہ کافی interesting ہے وہ یہ ہے کہ یہ TWS یعنی کہ truly wireless ہونے کے باوجود بھی آپ کو base provide کر دیں گے آہ ون نائنٹین ملی سیکنڈ کا super low latency mode ہے جس کو ہم gaming mode بھی کہتے ہیں آہ اس کو بھی ہم بتائیں گے آگے چل کر اس کے علاوہ instant connection لکھا ہو ہے اور یہ اس لیے لکھا ہے کہ bluetooth 5.0 کو support کرتے ہیں lightweight ہیں اور important چیز یہ ہے کہ ان کا جو design ہے وہ حوزے لیوی کے نام سے ایک designer ہے اس نے بنایا ہے آہ یہ designer بیسیکلی حرمز جیسے جو bag کی companies ہیں ان کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے تو he's a big guy اور آہ جو design بنایا گیا ہے وہ کافی زیادہ unique ہے آہ box کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی جو look ہے آپ کو ایسے لگے گی کہ پتھر جو normalی سمندروں کے اندر سے نکلتے ہیں یا river کے اندر ہوتے ہیں اس طرح کے پتھر کی طرح کا اس کا design ہے اور ہر side سے یہ curved ہے تو آپ کو کوئی بھی کنارہ نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس کو open کریں گے تو آپ کو آپ کے جو earbuds ہیں آہ وہ دیکھنے کو مل جائیں گے again یہ کافی minimal قسم کے design میں آتے ہیں اور جو earbuds ہیں ان میں بھی وہی جو aesthetic ہے اس کو رکھا گیا ہے آپ earbuds کے اگر اندر والی side پر دیکھتے ہیں تو آپ interestingly notice کریں گے کہ یہ بھی yellow ہی ہے جس طرح ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اب wireless category کے اندر اور specially truly wireless کے اندر your ilmi کے پہلے earphones ہیں جو کے ان ear design میں آتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان کو اپنے کان میں لگائیں گے تو یہ basically آپ کے کان کے ear canal کے اندر چلے جاتے ہیں آہ جس کی وجہ سے ان کا جو sound ہے وہ normal earbuds کی نسبت زیادہ آتا ہے اور more importantly جو باہر کا شور ہے وہ آپ کو آپ کے کانوں میں کم آتا ہے اس کے علاوہ آپ case میں دیکھ سکتے ہیں کہ یامر magnets لگائے گئے ہیں تو یہ ان میں بڑی easily fit بھی آ جاتے ہیں further in the box آپ کو جو چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں وہ کافی simple ہیں آپ کو ایک micro usb کی cable دیکھنے کو مل رہی ہے ایک paper guide ہے اور اس کے علاوہ کچھ extra ear tips ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں personally مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں extra ear tips کا استعمال کروں کیونکہ normal ear tips بھی میرے کان میں بڑی easily fit آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے کان ضرورت سے زیادہ چھوٹے یا بڑے ہیں تو آپ کے پاس extra ear tips کی جو option ہے آہ وہ available ہے اب generally جب بھی کوئی ear phone آتا ہے تو آپ کو اس کے جو guide ہے اس کو use کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ear phones کافی simple ہوتے ہیں آپ انہوں box سے نکالتے ہیں اپنے موبائل phone کے ساتھ pair کرتے ہیں اور وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے آپ جب اس کو اپنے موبائل phone سے pair کریں گے تو یہ normal جو bluetooth ear phones ہیں ان کی طرح کام کرنے لگ جائیں گے لیکن یہ کیونکہ realme iot series کی اندر آتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو as a smart ear phone use کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے موبائل phone سے ساتھ pair کریں گے اور اس کو control کرنے کے لیے اس کی built in application جو کہ realme link کے نام سے آتی ہے آہ اس کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر different چیزوں کو customize کر سکتے ہیں تو for example اگر آپ کوئی button کے اوپر کوئی اور task کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں by default اس کی جو setting ہے وہ double tap پہ یہ pause کر دیتا ہے اس کے علاوہ triple tap پہ کوئی کام کر دیتا ہے لیکن important چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں تو let's say کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ triple tap کے اوپر اگلا گانا چلنے لگ جائے یا پچھلا گانا چلنے لگ جائے تو وہ ساری جو customizations ہیں وہ آپ realme جو link app ہے اس کے through کر سکتے ہیں اور اس کو possible بنانے کے لیے basically اس کے اندر ایک چھوٹا سا processor لگایا گیا ہے جو کہ realme کی اپنی chip ہے اور اس processor کا ایک اور advantage یہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو low latency mode ہے وہ بھی available ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ gaming کر رہے ہوں گے تو آپ ان کو use کریں گے اور low latency mode کو on کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کی gaming کے اندر جو latency ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ وہ time جس time میں آپ کے mobile phone سے signal نکل کر آپ کے کان میں آئے گا وہ time کافی کم ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا issue رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو bluetooth earphones کے اوپر gaming کرتے ہیں کیونکہ bluetooth کے اندر ہم notice کرتے ہیں کہ جب آپ نے game کھیل رہے ہیں تو fire screen کے اوپر ہو جاتا ہے لیکن آپ کے کان میں sound late آتا ہے اور normally gamers wire والی hand freeze کو use کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر آپ low latency mode کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی اگر آپ wire والی hand freeze use کر رہے ہیں تو اس کی latency سے کم ہونے والی ہے کیونکہ ان کی latency I think around 11 یا 12 millisecond ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو compare کرتے ہیں let's say ایک normal bluetooth earphone کے ساتھ تو اس کی جو latency ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے جنرلی جو bluetooth ساتھی ہیں ان کی latency آپ کو تقریباً 200 millisecond ملتی ہے جبکہ اس سے super low latency mode کے اندر آپ کو 119 millisecond کا latency time ملتا ہے جو کہ کافی کم ہے اگر آپ features کی بات کری رہے ہیں تو میں یہاں پر include کرنا چاہوں گا کہ یہ ipx4 water resistance بھی provide کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو rain کے اندر استعمال کر رہے ہیں یا اگر کوئی sports کے اندر جا رہے ہیں تو اس time پر یہ sweat وغیرہ کی طرح خراب نہیں ہوں گے اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ standard feature بنتا جا رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ اس پر بھی include کیا گیا ہے پہلے مجھے لگا تھا کہ نہیں included and frankly this is one of those features جو کہ اب میرے حساب سے ہر چیز میں آ جانا چاہیے میں آج کل جو phone use کرتا ہوں وہ water resistant ہے میری گھڑی waterproof ہوتی ہے and i think earphones کو بھی waterproof ہو جانا چاہیے جتنی electronics کو آپ waterproof کر لیں اتنا بہتر ہے اب earphones کے اندر جتنے مرضی features ڈال دیا جائے ان کی دو main aspects رہتے ہیں جو کہ اگر اچھے نہ ہو تو وہ کسی کام کے نہیں رہتے اور ان میں جو main aspect ہے وہ اس کی sound quality ہے ان earphones کو میں نے کچھ ٹائم پہلے استعمال کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کے box کے اندر سے نکلنے کے بعد ان کی condition بھی دیکھتے ہیں تو ان کی condition اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک نئے earphones کی ہوتی ہے کیونکہ ان کو میں کچھ ٹائم سے ٹیسٹ کر رہا ہوں اور ٹیسٹنگ کے دوران جو میری سوچ ہے وہ کچھ اس طرح کر کے ہے کہ بھائی اگر آپ آہ بیس ہیوی sound پسند کرتے ہیں آہ تو یہ جو earphones ہیں آپ کو کافی اچھا sound provide کر دیں گے یہ بیس والی سائٹ سے بہت اچھے ہیں ٹین میلی میٹر کے ڈرائیور ہیں اور وہ بھی in ear design کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو bass ہے جو low end ہے وہ کافی اچھا ملنے والا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ چیز بھی clear کر دوں کہ یہاں پر جو overall pop music ہے یا جو آج کل ہم music سنتے ہیں جس میں بہت زیادہ beat ہوتی ہے وہ بہت اچھا چلتا ہے یہاں پر جو sound کی quality ہے اس کو بھی بہتر بنایا گیا ہے اور اب اگر آپ voice quality کی بات کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کسی سے calling وغیرہ کر رہے ہیں تو کیوں کہ اس کے اندر ایک intelligent chip بنائی گئی ہے تو in ear design کے اندر آنے والے کوئی بھی ear phone جو ہیں ان کے نسبت ان کی جو audio quality ہے جو آپ کی voice کے دوران آتی ہے وہ کافی بہتر رہتی ہے آہ battery timing کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو battery timing ہے وہ 20 گھنٹے ہے اگر آپ سب چیزوں کو consider کرتے ہیں آہ یہ ایک بار charge ہونے پر ساڑھے چار گھنٹے کا battery backup آپ کو provide کرتے ہیں اور total یہ جو case ہے آہ اس کو اگر آپ ملا لیتے ہیں تو آپ کو 20 گھنٹے کا battery backup مل رہا ہے جو کے پانچ گھنٹے زیادہ ہے آہ اس price category کے standard time کے نسبت تو ایک تو battery life زیادہ دی گئی ہے اس کے اندر دوسرا اس کے اندر intelligent features دے دیے گئے ہیں جس کے اندر آپ کو touch controls مل جاتے ہیں آہ جس کے اندر آپ کو آہ اس کی low latency mode مل جاتا ہے اور more importantly جس کے اندر آپ کو اس کی application دیکھنے کو مل جاتی ہے تو for the price میں یہ کہوں گا کہ آہ ان کا price tag آیا ہے چھے ہزار روپے اور چھے ہزار روپے کے اندر اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں تو یہ competitive ہیں باقی market کی جو products آ رہی ہیں ان کے نسبت کیونکہ market کے اندر جو ان کے competitors ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار پے ہیں تو یہ چھے ہزار میں launch ہوئے ہیں لیکن اگر آپ flash sale price کی بات کرتے ہیں تو ان کی flash sale price آئی ہے پنتالیس سو کے قریب تو پنتالیس سو کے اندر یہ definitely نہ صرف competitive ہیں بلکہ یہ بہتر ہو جاتے ہیں ان ہر product سے جو کہ پنتالیس سو کے price tag میں آپ کو مل رہی ہیں تو اگر آپ flash sale کی بات کرتے ہیں آپ کو آنکھیں بند کر کے ان کو purchase کر لینا چاہیے اگر آپ normal pricing کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے price tag کو justify کرتے ہیں لیکن market کے اندر اس time پر آپ کے پاس اگر آپ اس سے نیچے والی site پہ جاتے ہیں تو options رہ جاتی ہیں تو flash sale سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے description کے اندر جو link ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کوئی چیز اگر میں miss کر گیا ہوں تو مجھے comment سے بتا دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اس ویڈیو میں نیچے والا حافظ